پاکستان کانسل برمگھم میں کرسمس ڈے اور قادعظم ڈے کے مناسبت سے ایک پروکار تقریب کا احتمام ہوا اس میں برطانیہ بھر سے پروفیشنل خواتینوں حضرات نے بھرپور شرکت کی اور کرسمس ڈے اور قادعظم ڈے کی خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی جبکہ پاکستان سے آہے وقوال گروپ نے اپنی پرفارمنس کے ذریعے شرکہ کو خوب محضوظ کیا رپورٹ کریں گے احسن زبیر پاکستان کانسل برمگھم میں قادعظم ڈے اور کرسمس کی مناسبت سے ایک پروکار تقریب مناقع دکی گئی جس میں کانسل جنرل آف برمگھم سردار ادنان رشید پولیس کرائم کمیشنر ویس میڈلنز سائمن فاستر ڈیپیٹی لیفٹیننٹ ویس میڈلنز انیتا بالا پاستر اجمل چوختائی سمیت برش پاکستانی کرسن کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی اس تقریب کی نظامت کے فرائض بغتاور میر نے احسن طریقے سے انجام دیئے شرکاں نے کہا کہ بانی پاکستان محمد علی جناح جیسے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں قادعظم کی قیادت میں مسلمان ہند ایک بن گئے آج بھی اسی اتحاد و یگانگت کی اشد ضرورت ہے جناح کے ایمان اتحاد اور نظم و ضبط کے اصول ان کے قادعظم کے لقب کا باعث بنیں جس کا مطلب عظیم رہنما ہے یہ الفاظ آج بھی ہماری قوم کے کانوں میں گونج رہے ہیں اس دوران کانسلر سردار ادنان رشید پولیس اینڈ کرائم کمیشنر میڈلنس سامن فانسٹر وائس کانسلر بختاور میر اور لیفٹینن ویس میڈلنس انیتا بالا نے سینہ نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قادعظم ڈے اور کرسمس منانے کا مقصد تمام کمیونڈی کو یک جا کر کے اتحاد و اتفاق کا میسج دینا ہے اور اپنے عظیم قائد کی سوچ اور فکر کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا تھا یہ قائد عظم کی ولولہ انگیز کی عادت تھی جس نے برسغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ایک جذبہ تا کیا اور وہی جذبہ تھا جس کے نتیجے میں چودہ اگرست انیس سو سنتالیس کو پاکستان محرز وجود میں آیا اب ضرورت سمر کی ہے کہ قائد عظم کا جو ویجن تھا اور جس طرح کا انہوں نے چاہا تھا کہ پاکستان بنے ہم اس میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں کوشش جاری رکھتے رہے ہیں احنا نبیلیجتے Floyd اپنے کی کیجئے اور بھی انگیزی برمینگر کرنے کے لئے دل جیدی جایی جویں ہمارت بکی نے محمد اعجی نیرے کی طرح کا جوہای تعلق فرسوسرے کے لئے کے بردی نیتے والزید ہے اور ڈ، جو برمینگر کرنے کے لئے ایسی جویتی، فیر دیبیر ہیر крут و نیتے کی جویتی زیادی جویتی خیشمس حوامی وهو کاری آزم دی which is the birth anniversary of our founding father کاری آزم محمد Ali Jannah today we remember his message of unity, faith and discipline which was his message to the younger generations we also share the message of peace and harmony which is shared across all religions and all cultures and we represent the Pakistani community Pakistani Christian community based in Birmingham and West Midlands fantastic, it's been really lovely to see کاری آزم دی celebrated with Christmas and what it's done today, what we've heard the fantastic music the important thing is we've had some amazing messages about how we need to work together تقریب کے آخر میں پاکستان سے آئے ہوئے نوجوان کبال گروپ نے live performance سے شرکا کو خوب محسوس کیا شرکا کا کہنا تھا اس قسم کی تقریبات سے نوجوان نسل کو اپنے قائدین کے حالات زندگی جدو جہد اور کامیابیوں سے آگاہی ملتی ہے احسن زبیر CNN News برمنگم